جو بال اب کام کے نہیں ہیں ان کا ہم کیا کریں اور اسی طرح ناخن ناخن تراشنے کے بعد اس کا کیا کریں گے دونوں کا مسئلہ ایک ہے اور اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے مسئلہ ہے نہیں یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے اور پوری اچھی طریقے سے سمجھئے بڑی تفصیل ہے اس میں اور بڑے اہم اور پوائنٹ کی نقطے کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے سمجھئے بال جیسے عورتیں جو ہے کنگی وغیرہ کرتی ہیں اس کے بعد سر پہ کچھ بال کنگی پہ جو ہے لکھی آ جاتے ہیں سر سے تو ان کو عورتیں جمع کر کے رکھتی ہیں تو اسی طرح کے جو اور بال ہیں جیسے نائب وغیرہ کا کوئی کام کرتا ہے اس سے کچھ بال نکلتے ہیں یا پھر اپنا ہی بال کوئی آدمی گنجا ہوتا ہے اپنا بال نکالتا ہے تو کسی بھی طرح کے بال ہوں ان کا یہی مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے سمجھئے حدیث میں جیسے سعبال ایمان جل نمبر پانچ سفر نمبر دو سو بتیس پہ ایک روایت موجود ہے اس کے علاوہ اور کئی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ان کو دفن کر دینا چاہیے دفنا دیں جو ہے گڑا وغیرہ کر کے ڈال کے اس کے اندر مٹی کے اندیچے دفن کر دیں عام طور پر دفن کرنے کا طریقہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے بلکہ جیسے ڈائریکٹ اندر ڈالیں اور اس کو اپر مٹی ڈال دیں ایسے نہیں ہے لوگ جیسے میت کو دفن کرتے ہیں اس طرح آڑ دے کر اس طرح کچھ نہیں ہے ڈائریکٹ دفن کر دیں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں وہ زمین کے اندر چلی گئی اب سمجھئے کیوں وجہ اس کی یہ ہے سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت نے انسان کو مکرم بنایا ہے اور پورا جسم اور پورے آزا میں کوئی بھی جز ایسی باقی نہیں ہے کہ جو مکرم نے ہو جس کا اکرام اور جس کی تعظیم نے کی جاتی ہو اسی لیے جب انسان مکرم ہوا تو اس کے ہر ایک جز بھی مکرم ہوئے لہٰذا یہ بال بھی مکرم ہے اس کو اسی لیے مکرم ہونے کی وجہ سے اس کو ادھر ادھر نہیں پھینکا جائے پھینکنا جائز نہیں ہے ادھر ادھر بال لے کر کہیں اور پھینک دیے گئے گندگی والی جگہ پہ یہ بھی مناسب نہیں ہے علمانے جیسے زیر ناف کے بال ہیں بعض علمانے کتابوں میں سرحاتن بھی لکھا ہے کہ پائے خانہ میں باتروم میں یا پھر گسل خانہ وغیرہ پہ یا گندگی والی جگہ پہ اس کو صاف کر کے پھینک دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی ایک طریقے سے بے حرومتی بہرحال تفصیل ہے اس پہ آگے نہیں جاؤں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہے اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں یہاں اصل پوائنٹ پہ آتا ہوں اسی وجہ سے جب بال بھی مکرم ثابت ہوا تو اب اس کو دفن کیا جائے گا اسی وجہ سے اس کا پھینکنا اس کا جلانا بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جب بال جمع کر کے بہت سارے بال ہو جاتے ہیں تو وہ جلا دیتی ہیں جلانا بھی جائز نہیں ہے اسی مکرم ہونے کی وجہ سے جو قرآن سے ثابت ہے دوسری وجہ بال دفن کرنے میں یہ ہے کہ بالوں سے بھی بڑے خطرناک جادو کیے جاتے ہیں بہت خطرناک ساہر جو ہوتے ہیں جادو کرنے والے وہ بال لے کر بہتی مطلب ایسے جادو کے جس سے جان بھی جانے کے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کے جادو بال سے کر دیے جاتے ہیں اسی لئے آدمی ساہروں کے خطرے سے بھی بچ جاتا ہے بال دفن کرے گا کون گھونگے دیکھتا ہے کہ کب دفن کریں گے کہاں دفن کریں گے اسی لئے بال لے کر جہاں وہ دفن کر دے دیکھ سمجھ کے دفن کرے تاکہ دوسروں کو دکھا کے دفن کرے گا تو پھر جادو والا بال لے کی چلا جائے گا اب دیکھیں ایک تو وجہ ساہروں سے بچ گیا اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ بالوں کا بیچنا اسی لئے ایک تو مکرم ہے بیچنا نہ جائے دوسری وجہ اس سے خطرناک ہے جادو اگرہ کبھی وہ جائز نہیں ہے بال کا بیچنا حرام ہے جائز نہیں ہے اسی طرح کچھ عورتیں بالوں کو جمع کر کے رکھتی ہیں پھر اس کے بعد اسی بال کو کچھ کام لگا کے کچھ کام کر کے پھر اپنے بالوں سے جوڑ دیتی ہیں انسانی بال کو عورتیں اپنے بال کے ساتھ جوڑ کر اپنے لمبا بال کو لمبا دکھانا چاہتی ہیں یاد رکھئے گا اس طرح انسانی بالوں کو بال سے جوڑنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ عمل لانت والا عمل ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین